بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور ہم سب کو توفیق قطع فرمائے کہ ہم بھی دوسروں کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کر سکیں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پروگرام کا آغاز دعا سے ہوا کرتا ہے اور دعا کے بعد ہم آپ کو اگلے سیگمنٹ ہدیعہ کی ذکرت افلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے چلیں گے دعا کی طرف اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو چلتے ہیں دعا کی طرف محمد وآل محمد دعاء زیارت فورد تھازدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا في نعمته اللہم فکما ابقيتنی له فابقنی لامثاله وصل على النبي محمد وآله وَلَا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ بارتکاب المحارم واتساب المآثم وارزقنی خیره وخیر ما فیه وخیر ما بعده واصرف عنی شره وشر ما فیه وشر ما بعده اللہم انی بذمت الاسلام اتوسل ایلیك وَبِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ اَعْتَمِدُ عَلَيْكِ وَبِمْحَمَّدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اَسْتَشْفِعُ لَدَيْكِ فَاعْرِفْ اللَّهُمَّ ذِمَّتِي الَّتِي رَجَوْتُ بِهَا خَضَاءَ يا ارحم الراحمين اللهم اقضي لي في الخمیس خمسا لا يتسع لها انا كرمك ولا يطيقها انا نعمك سلامة اقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حسنك وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ تَوَسُّلِ بِهِ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَافِعًا إِنَّكَ أَنْتَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ مُحَمَّدٍ وَحَمَّدٍ وَحَمَّدٍ It is the day of Imam Hassan Askeri عليه السلام زيارة for Thursday السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله وخالصته السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولا لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر محشر محشر نہ ہوگا بار محشر نہ ہوگا بار سرکار کے بغیر یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر وہ دیکھو جا رہا ہے اور عزا سوئے امام وہ دیکھو جا رہا ہے اور عزا سوئے امام کاغذ کی نام چلتی ہے کاغذ کی نام چلتی ہے پتوار کے بغیر یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر قائم بغا سجائیں گے عباس کا عالم قائم وہاں سجائیں گے عباس کا عالم کاغذ صغیر کاغذ کی نام چلتی ہے کاغذ صغیر امام چلتی ہے یہ بات مان لیجئے نام چلتی ہے آن امام عالم آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں مر بھی گیا جو میں تیرے دیدار کے بغیر ہاں مولا منافقین کو سمجھا لیا بغت مولا منافقین کو سمجھا لیا بغت یہ لوگ اب نہ مانیں گے تلوار کے بغیر یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر چاہے علی علی کرو چاہے پڑھو نماز چاہے علی علی کرو چاہے پڑھو نماز دونوں ادھور لگتے ہیں دونوں ادھور لگتے ہیں کھردار کے بغیر یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر دل کے غیر تغیر وہ آتے ہی پہنچیں گے کربلا دل کے غیر تغیر وہ آتے ہی پہنچیں گے کربلا مہدی نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر ہاں بادِ زغور میر تکلم یقین ہے بادِ زغور میر تکلم یقین ہے محفل محفل نہ ہوں گی می سمیں محفل نہ ہوں گی می سمیں تمار کے بغیر یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر جی ناظرین دعا کے بعد اور حدیعہ عقیدت کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آج سپٹمبر کی دستاریخ ہے اور آج جمعرات کا دن ہے جمعرات کا دن اور پھر جمعہ اور پھر جمعہ آتا ہے ویکنڈ کے انتظار رہتا ہے بچوں کو بھی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی رہتا ہے ویکنڈ آتا ہے فیل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمعرات جمعہ کا دن آتا ہے وہ بہت مبارک دن ہوتا ہے ہم مسلمانوں کے لئے بہت خوبصورت ایک دن ہوتا ہے جس میں ہم اپنی تجدید ایمان کر سکتے ہیں سیگمنٹ ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سیگمنٹ حدیعہ عقیدت کے بعد ہوتا ہے ہدایت کی بات تو ہدایت کی بات جو ہے آپ کو جیسا کہ علی بھائی پیش کرتے ہیں لیکن علی بھائی چونکہ اس وقت پاکستان میں ہیں اور ان کے انشاءاللہ ایک دو ہفتے تک وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے جلدی اور پھر وہ اپنے ان کے سیگمنٹ ہیں ان کے ساتھ ہی جو اچھے لگتے ہیں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کی جگہ ان کو کور کر سکوں تو آغاز کریں گے ہدایت کی بات آپ کا اپنے پیارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے فرماتے ہیں زیادہ مزاہ انسان کی آبروک ہو دیتا ہے اور زیادہ ہنسنا ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے جبکہ جھوڑ سے چہرے کی رونک جاتی رہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مزاہ جو ہے وہ ایک حد تک اچھا لگتا ہے بہت اچھی بات ہے اگر تھوڑا سا جو باتوں میں ہیں تھوڑا سا ماحول میں اگر مزاہ کا انصر پیدا کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر جو ہے وہ ہلکے پھل کے مزاہ جو ہے وہ کر لیا کرتے تھے لیکن جو بات ہے جبکہ مزاہ جو ہے وہ ہر بات میں شامل کر دیا جائے ہر سنجیدہ بات کو بھی مزاہ کی طرف لے کر جائے جائے اور بےہودہ اور نامناسب مزاہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ گران گزرتے ہیں طبیعت پر ان لوگوں کی جو کہ شائستہ ہوتے ہیں جو کہ جن کی جو تربیت ہوتی ہے اور جن کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کو نامناسب اور جو بےہودہ مزاہ ہوتے ہیں وہ ان کی طبیعت پر گران گزرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ انسان کو مزاہ جو ہے وہ ایک حد تک کرنا چاہیے اس حد تک کرنا چاہیے کہ صرف اس سے ہلکا سا مزاہ کا انصر اس پر پیدا ہو تھوڑی سی شگفتگو پیدا کرنا مقصد ہے نہ کہ باتوں کو جو ہے وہ حسی میں اڑا دینا یا ان کے ساتھ جو ہے فہوش گوئی کا استعمال کرنا یہ سب چیزیں جو ہیں سخت ناپسند کی گئی ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسند نہیں بلکہ یہ جو لوگ جو ہیں وہ ایمان کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لئے بھی بہت ناگوار ہوتی ہیں اور وہ انسان جو بات پہ بات مزاک مزاک کرتا ہے اور بات پہ بات کہکہوں میں اڑا دیتا ہے اس کو جو ہے وہ جو اردگد کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اردگد رہنے والے احباب ہوتے ہیں وہ ناپسند کرنے لگتے ہیں اور اس طرح سے جو انسان ہے وہ اپنی عبرو اور عزت کھو دیتا ہے اور ایک اور بات آپ نے اگر محسوس کی ہو کہ ہسنا اونچوں جو کہکہ لگانا جو ہے وہ انتہائی طبیعت پر ناگوار گزرتا ہے اکثر خواتین اور مرد حضرات کو جو ہے اونچوں جو کہکہ لگاتے ہوئے دیکھا اور سنا جاتا ہے جو کہ بہت ہی ناگوار معلوم ہوتا ہے ہمیشہ جو ہے ایک ڈیسنسی ایک عزت ایک وقار کا جو انصر ہے وہ اپنے گفتگو میں شامل رکھئے اپنی حسی میں شامل رکھئے مسکنانا کافی ہے یہ ایک ہلکی سی حسی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے آپ کے جو آپ میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جس چیز پر آپ کو جو بات آپ کو مزاق کا باعث بن رہی ہوتی ہے یا جو بات آپ کو لگتا ہے کہ اس پر ہسنا چاہیے دوسرے کا دل رکھنے کے لئے بھی تو وہ سب چیزوں کے لئے ایک ہلکی سی حسی بسکراہت جو ہے وہ کافی ہوتی ہے وہ آپ کی شخصیت کا خاصہ بن جائے تو آپ کی شخصیت اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے تو سب سے بہترین بات کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی عزت جو ہے وہ اگر قائم لکھنا چاہتا ہے تو زیادہ مزاق سے کام نہ لے اور زیادہ انچی آواز میں ہسنا یعنی کہکہ لگانا جو ہے وہ بھی نہایت نامنا سے بھرکت ہے اس لئے کوشش کیجئے کہ اپنی شخصیت کو مکمل بنانے کے لئے اپنے آپ کو ایک مکمل جسے کہتے ہیں پروکار پرسنالٹی بنانے کے لئے اپنے آپ کو بیجا مزاق سے بےہودہ مزاق سے اور فہشگوئی سے دور رکھیں اس کے علاوہ انچی آواز میں کہکہ لگا کے ہنسنے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں اور جھوٹ جھوٹ کی تو آپ جیسے کے بات جانتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے اسے چہرے کی رونک جاتی رہتی ہے جھوٹا انسان جب بے در پر جھوٹ بولتا ہے ایک جھوٹ بولنے کے لئے اس کو دوسرا جھوٹ دوسرا جھوٹ بولنے کے لئے بجانے کے لئے اس کو تیسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس طرح اس کے چہرے کی رونک جاتی رہتی ہے اس کے چہرے پر جو اللہ تعالی نے نیچرلی ایک ایمان کی روشنی یا یوں کہ یہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس پر جو فطرت کی روشنی پائے جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ قائب ہونے لگتی ہے اور انسان کی چہرے سے رنگ چھلے جاتی ہے اور لوگ اس کو دور سے دیکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یا بندی جو ہے اس پر جھوٹ جو ہے اس کی سرشت بن چکا ہے اور وہ اس پر تمات کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں ایک اور کول آپ یہ خدمت میں پیش کرتی ہوں مولا علیہ السلام نے فرمایا برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اسی میں ہی فلا ہے ہم اس کے اپوزٹ کرتے ہیں آپ غور کیجئے اپنی زندگی میں صبح سے اٹھ کر رات تک ہم کیا کرتے ہیں کہ برائی کو دوسروں میں اور اچھائیوں کو اپنے آپ میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک بڑا نورمل سا ہمارا نوم بن چکا ہوا ہے بہت ایک عام سی عادت بن چکی ہوئی ہے ہم نے اس کو اپنی زندگی کا اپنی روٹین کا اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا ہے کہ برائی کو ہم دوسروں میں تلاش کرتے ہیں اور اچھائی کو اپنے آپ میں تلاش کرتے ہیں اپنی تعریفیں اپنے آپ کو مکمل سمجھنا اور دوسروں میں ایب تلاش کرنا ایک بہت کومن سا ہمارا فیل ہو چکا ہوا ہے جس میں ہم سب انسان ہی مبتلا دکھائے دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب آپ چند لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو اس میں سے کاریڈ اوے ہو جانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن یہی آپ کی ٹیسٹ کا ٹائم ہے یہی آپ کے مدھیان کا ٹائم ہے کوشش کیجئے کہ جب آپ کے دل میں تھوڑی برائی کھٹک بھی رہی ہے کسی کی تو آپ اس کو اگنور کرنے اگنور کرنے کے بعد آپ کیا کریں کہ اپنے اوپر اس کو جو ہے وہ اس کو لاغو کریں اور اپنے اوپر کہیں کہ مجھ میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں میں ان پر نظر رکھوں میں اپنے گریبار میں پہلے جانکوں بجائے اس کے دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور کوشش کریں کہ آپ اچھائی جو ہے وہ اپنے سے سامنے والے کے اندر تلاش کریں اچھائی کی جو خوبصورتی ہے جو اس کے خوبیاں ہیں جو شخص کے اندر ان کو چتا تلاش کریں اور برائیوں کو اگنور کرنے کی کوشش کریں اس میں سب سے بڑے انسان کی یہی فلا ہے اور یہی اصلاح ہے اس طرح آپ اپنے خود کی اصلاح کر کے فلا پا سکتے ہیں وہ فلا جو آپ کو اس روز تک لے جاتی ہے جہاں پر اللہ تعالی کے سامنے آپ کو جواب دے ہونا ہے جس روز اور آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام آئے عمال انہی باتوں کی وجہ سے خود میں اپنی برائیوں کو درست کرنے کے لیے اور دوسروں کی اچھائیوں کو تلاش کرنے کی وجہ سے آپ کا نام آئے عمال جو ہے وہ آپ کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے اور آپ جس چیز سے جس اسے کرتے آتے ہیں جس چیز سے اپنے آپ کو بچاتے چلے آتے ہیں وہ اس میں آپ کامیاب ہو جائیں اور اس میں جو ہے اپنے آپ کو آسانی سے جو ہے اپنے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال سکیں تو کوشش کیجئے کہ اپنی اپنا محاسبہ کیجئے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ دنیا میں بھی رکھیں برائیوں سے بچا کر رکھیں اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو نوجوانی میں شادی کر لیتا ہے شیطان چی خورتا ہے کہ ہائے افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا یہ بات جو ہے ہم چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے خیالات ہمارے مذہب ہمارے کلچر پر جو ہے وہ مورڈن اور ویسٹن جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے آپ جب تک سوچتے ہیں پیرنٹس سوچتے ہیں بچے بھی سوچتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے جب تک وہ اپنی گھر نہیں بنا لیتے اپنا گھر بار نہیں بنا لیتے اور جب تک وہ ایک گول اچیو نہیں کر لیتے گول ہو سکتا ہے انہوں نے یہ رکھ چھوڑا ہو کہ ہماری جو مہانہ آمدنی ہے وہ کتنے ہزار پاؤں ہو جائے تو ہم شادی کریں گے تو یہ ایسا غلط ہے جب ایک بچہ اپنے نوکری شروع کر دیتا ہے اپنے تعلیم سے فارغ ہو جاتا ہے تو مالدین کو بھی چاہیے کہ جلد جلد اس کو نکاح کے بندھن میں باندھیں کیونکہ نکاح جو ہے وہ ہاف ایمان ہے ہاف دین ہے آدھا دین ہے اور نوجوانوں کو برائیوں سے بچا لیتا ہے نوجوانوں کو ایک بہت بڑا جو زندگی کا ایک بہت ہی اہم جو پارٹ ہوتا ہے بہت بہتر ہے کہ ظاہر ہے کہ جب جب ایک بچہ جو ہے کلڑکا اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی فاملی کو سنبھال سکے ایک گھر جو ہے اپنی بیوی کو دے سکے اور ایک مناسب یعنی کہ ضروری جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کی وہ پوری کر سکے تو جو ہی وہ اس قابل ہو جاتا ہے تو آپ انتظار مت کیجئے اپنے بچوں کی شادیاں کر دیجئے کیونکہ اللہ تعالی اس عمل سے آپ کے خوش ہوگا اور اگر آپ کے دیر کرنے کی وجہ سے یا آپ نے اپنے اولاد کو نہیں سمجھا سکے تائم پر کہ آپ کو اب یہ مناسب وقت ہے بیٹا آپ کی شادی کا آپ کو اس میں شادی کر لینی چاہیے تو اگر آپ نہیں سمجھا سکے تو یہ اگر کوئی وہ گناہ سرزد کر بیٹھتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً آپ کے حصے میں لکھا جائے گا کیونکہ آپ نے اس کو صحیح راستہ نہیں دکھایا اور اگر آپ اس کی شادی کر سکتے تھے آپ کے اختیار پر تھا تو آپ نے اس کی شادی کیوں نہیں کی یہ سب اس حصے کے گناہ جو وہ نوجوان یا وہ بچہ جو ہے وہ تو اس کو اس کا گناہ گا ٹھہرے گا ہی لیکن ساتھ ساتھ اس کے جو ماں باپ ہیں جو اس کے سرپرست ہیں جو اس کے گارڈینز ہیں وہ بھی اس گناہ کے برابر کے حق دار ٹھہریں گے کیونکہ انہوں نے اس کو اس بات پر کنونس نہیں کیا جو کہ ترک حق کی راستہ ہے حق کی بات ہے اور اس کو ایک غلط راستے پر چلنے سے بچا سکتے تھے اگر وہ اس کی مناسب عمر میں شادی کر دیتے تو کوشش کیجئے کہ جب آپ کے بچے جو ہیں وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ڈیلے مت کیجئے ان کا نکاح کیجئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت بھی ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کا پسند دیدہ حضرت امام حسین اللہ علیہ السلام کا کال ہے بہت خوبصورت کال ہے کہ اعلیٰ درجہ کا معاف کرنے والا وہ ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہو مگر افو درگزر سے کام لے معافی کیا ہے معافی ہم سوچتے ہیں ایک سر ایسا ہوتا ہے کہ معاف کر دینا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے اور اسے بدلہ لینا ہمارے طاقت یا اختیار میں نہیں ہوتا بدلہ لینے کا ایک جو سب سے نچلی سطح ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ بددعاؤں سے کام لیتے ہیں ان کو بددعا دیتے ہیں جب آپ کی اختیار میں پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا پریکٹیکلی اس سے بدلہ نہیں لے سکتے تو آپ بددعائیں لیتے ہیں بددعا دینا بھی ایک بدلہ ہی ہے لیکن اس سے سب سے افضل کام یہ ہے آپ کو معنا نہیں کیا گیا کہ اگر آپ نے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اس کے ساتھ ویسا کر سکتے ہیں اس میں آپ گناہ گاڑ نہیں ٹھہریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے ہمارے امام نے اس کو کلیر کر کے بتا دیا کہ آلہ درجہ کیا ہے آلہ درجہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے اس کو اس شخص کو جس سے آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں یہ آپ کو میں اس لیول پر بھی بتا رہی ہوں کہ جہاں بددعا کی بھی آپ کے پاس اگر طاقت ہے آپ کا بدلہ لے گا جو آپ کا حساب برابر کرے گا اور آپ کو جس چیز پر ضیاقتی جو آپ نے برداشت کی ہے اس سے بڑھ کر آپ کو اس کی جو ہے بدلہ اتا فرمائے گا آپ کو اس کے بدلے میں اچھی چیز اتا فرمائے گا آپ کو اس سے بڑھ کر جو ہے ریوارڈ دے گا صرف کس بات پر جب آپ ایک چھوٹی سی بات یہ سوچ کر اگنور کر دیں چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو اگر آپ اس کو یہ سوچ کر اگنور کر دیں کہ اللہ تعالی ہی میرا بدلہ لینے والا ہے اور میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنے کے لیے میں اپنا بدلہ جو ہے اس شخص پر معاف کرتا ہوں خواہ وہ چھوٹے درجے کا زیادتی ہو بڑے درجے کا ظلم ہو اور خواہ آپ کی استطاعت ہو یا نہ ہو اور اگر آپ بدعا صرف دینے کی استطاعت رکھتے ہیں تو بھی اگر آپ اس کو معاف کرتے ہیں اور بدعا اپنے زبان سے نہیں نکالتے تو اللہ تعالی آپ کا جیزمہ ہے وہ اپنے اپنے اوپر لے لیتا ہے اور آپ کا جو حساب ہے وہ اس کے ساتھ برابر کرتا ہے اپنی مہربانیوں سے آپ کو اتنا نوازتا ہے کہ آپ کو وہ جو ایک احساس تھا کہ آپ میں دشمن نے یا سامنے والے شخص نے جو آپ کے اندر کمی پیدا کر دی یا یہ آپ کے ساتھ نقصان آپ کو پہنچایا وہ نقصان اللہ تعالی اس طرح سے پورا فرماتا ہے کہ آپ کو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میری ایک چھوٹے سے عمل سے میری ایک چھوٹی سی معافی سے اللہ تعالی اتنا خوش ہوا کہ اس نے مجھے دھیروں دھیر نواز دیا تو ناظرین یہ تو تھے آج کی ہدایت کی باتیں جو آپ تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرسکیں ان کو پریکٹیکلی اپنے زندگی پر پلائے کرسکیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی اس قابل بنائیں پہلے ہم خود اس پر عمل کریں گے تو ہی ہمارے بچے اس پر عمل کرسکیں گے چانا ہوگا ہمیں بریک کی طرف بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں کہیں مچ جائے گا لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ملتے ہیں چھوٹی سی بریک